موسیقی یہ ریڈیو زنبیش اردو کی آواز ہے آج 23 جولائی جمرات کا دن امسال 2020 ہے اور آپ کا میز پان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی پنجگور کے علاقے تسب میں کریکر بم حملہ ہوا ہے جس میں کسی قسم کی نقصان کی اطلاع نہیں سماجی تنظیم اوست ویلپر آرگونائزیشن کے جنرل سیکیورٹی اور چیئرمن کے بعد تنظیم کے سابق سربراہ مولا لیاقت ولی کو بھی کراچی سے اگوا کیا گیا ہے قابض اور استثالی ریاست پاکستان کی حکومت نے بلوچستان میں بڑے بیمانے پر مادرین زخائر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلوچستان حکومت نے پاکستانی حکومت کے فیصلے کے مطابق تمام تعلیمی اداروں کو 120 کے تحت 15 دسمبر سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباس سے لابتہ کیا گئے صحافی متعلق بازیاب ہو گئے ہیں پاکستان کے وفاقی حکومت نے مشیر خزانہ حفظ شیخ کو ایل ایف سی کے آوارڈ سے نکال دیا ہے عالمی گیروبابا کرونا وائرس کے باعث نویبل انام کے تقریبات ملتوی کر دی گئی ہیں افغانستان میں خودگوش حملوں اور فورسز کی کاروائیوں میں سیکیورٹی ایل کار سمیت درجل و تالبر حلاق ہو گئے ہیں مصر کے شمالی علاقے وادی سینہ میں حلاق کر دیئے گئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارے ملوچ سے سنتے ہیں پنجگور میں نامعلوم افراد کریکر بم پھینکر فرار ہو گئے ہیں کریکر دھماکے سے لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے تاہم دھماکے میں کسی قسم کے نقصانات کے اطلاعات موصول نہیں ہوئی دھماکہ پنجگور کے علاقے تسب بازار میں ہوا ہے جہاں مقامی انتظامی اواقع کی مزید تحقیقات کر رہی ہے گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بلوچستان کے سب سے متحرک سماجی ویلفیر ادارہ اوست کے خلاف ریاستی کریکڈاؤن جاری ہے تنظیم کے سیکریٹری جنرل اور چیئرمن کے بعد تنظیم کے ایک اور سرکردہ رہنما ملا لیاقت ولی کو پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر لا پتہ کر دیا ہے اس کے علاوہ فورسز نے قیوم کے بھائے سعید کو بھی ان کے ہمراہ حراست میں لے لیا ہے جو تاہا لا پتہ ہے بلوچ یخجیدی کمیٹی کراچی کی ذمہ داران نے ایک مضمت بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اوست ویلفیر ارگنیزیشن کے چیئرمن محمد جاندشتی سابقہ ذمہ دار ملا لیاقت ولی کی کراچی سے گمشدگی ایک معامہ ہے کیونکہ اوست ویلفیر ارگنیزیشن ایک فلاہی و سماجی ادارہ ہے جو مخیر افراد سے چندہ کر کے غریب و نادار لوگوں کا بلا معافضہ علاج کرتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سیعت مند سماج کے خواب لیے اوست ویلفیر ارگنیزیشن کے ذمہ داران کی گمشدگی حیران کن ہے جس کی وجہ سے ایک خوف کا ماحول جنم لیا ہے بلوچ یخجیدی کمیٹی کراچی کے ذمہ داران نے اپنے بیان میں پاکستانی حکومت سندھ حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اوست ویلفیر کے چیئرمن محمد جاندشتی ملالیاقت ولی اور جنرل سیکرٹری عبدالقیوم وفا کی پرسرار گمشدگی کے معاملے میں ملوث کرداروں کو سامنے لائے جائے کوئیٹر پریس کلب کی سامنے قائم لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے بھوک ارتالی کیمپ کو چار ہزار ستائیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وی بی ایم پی کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں بلوچ طلبانوں جوانوں سیاسی کارکنوں حقیقت پسند صحافیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کی پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں اغوانما گرفتاریوں جبری گمشدگی ان پر صفاکانہ جبرو تشدد اور قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشوں کو پھینکنے جیسے بلوچ نسل کشی جنگی جرائم جس قدر بڑھ رہے ہیں اقوام متحدہ سمیت حق اور انصاف کی دائی بین الاقوامی قویتوں کی یہاں جنم لینے والے انسانی علمیوں پر خاموشی اور بے حصی طویل ہو رہی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ افراد کا کوئی حال نہیں ہے ہب میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک جبکہ ایک کو زخمی کر دیا ہے فائرنگ کا واقعہ ہب کی علاقے علاباد ٹاؤن میں پیش آیا جہاں موٹر سائیکل مسلح افراد فائرنگ کر کے بعد میں فرار ہو گئے ہیں خاران سے پنجگور جانے والی کار سبزاپ کے مقام پر الٹ گئی ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور تین خواتین زخمی ہوئی ہیں مستم میں ٹریفک کے تین حادثات میں چار افراد ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں ایک آٹھ سالہ بچہ بھی شامل ہے سوراب میں تنگ کے مقام پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے پشین کے قریب کلی ملیزی سے بچے کی لاش برامت ہوئی ہے جس کے گلے میں پھندہ لگا ہوا تھا ورڈ کے مضافاتی علاقہ زرچین میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے گڑانی کے ساحل پر پکنک کے غرص سے آنے والے تین افراد پہاڑ سے پھسل کر ڈوب گئے ہیں جن میں سے دو کو بچا لیا گیا ہے اور ایک کی تلاش جاری ہے چمن میں آل پارٹیز اور لگڑی اتحاد چمن کے دھرنے کے باعث ایک ماہ سے بند افغان بارڈر کو دو طرفات اجارتی سرگرمیوں کیلئے کھول دیا گیا ہے جس کے بعد دونوں ملکوں کے ایکسپورٹ اور امپورٹ مال سے لدے مال بردار کنٹینرز اور ٹرکوں کی آمد رفت بحال ہوئی ہے بارڈر کو جزوی طور پر کھولنے کا مطالبہ آل پارٹیز اور لگڑی اتحاد دیگر کی جانب سے کیا گیا تھا جنہوں نے پیدل آمد رفت پر پابندی کے خلاف سرحد اشارہ پر احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دے رکھا ہے واضح رہے چمن دھرنا کمیٹی اور اے این پی کے رکن صوبہ اسیمبلی بارڈر کھولنے کے فیصلے سے متفق ہوئے تھے دھرنا کمیٹی کے مطابق بارڈر شہرہ عید تک کھولا رہے گا جس کے بعد آئندہ کا لائے عمل تیہ کیا جائے گا تاہم بارڈر شہرہ کے ایک سائٹ پر دھرنا بدستور جاری رہے گا بلوچستان ہائی کورٹ میں لوکل ڈومیسائل سارٹیفیکٹ اجرا کیس کی سماعت چیف جسٹس جمال مندخل اور جسٹس نظیر لانگو نے کیس کی سماعت کی جہاں عبدالباسد اور ایڈوکیٹ جنرل ارباب تاہر عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے ویریفیکیشن کا روائے شروع کی ہوئی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ معاملہ کی شفافیت قائم رہے اس موقع پر چیف جسٹس بلوچستان جمال مندخل نے کہا کہ بلوچستان حکومت لوکل ڈومیسائل سے متعلق مکمل انکوائری کرے اور لوکل ڈومیسائل کے اجرا کی مکمل انکوائری کروائی جائے کسی کی حق تلفی نہیں چاہتے قابض ریاست پاکستان کے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے مالی سال 2018 اور 2019 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی جس میں انکشاف کیا گیا ہے بلوچستان میں ایک انچ بھی گیس ٹرانزمیشن لائن نہیں بچائی گئی ہے دوسری طرف پاکستان میں گیس کے پانچ لاکھ چھتیس ہزار سے زائد کنیکشن دیے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق مالی سال 2018 اور 2019 کے دوران سوئی صدرن نے سندھ میں ٹرانزمیشن لائن میں چوبیس کلومیٹر کا اضافہ کیا جبکہ سال 2018 اور 2019 کے دوران سوئی صدرن نے گیس ڈسٹریبیوشن میں چھ سوچ ساٹھ کلومیٹر اضافہ کیا مگر بلوچستان میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کن مشکلات یا دیگر اسباب کی وجہ سے بلوچستان میں گیس کی فراہمی روک دی گئی ہے قابض اور استحصالی ریاست پاکستان کی وفاقی حکومت نے بلوچستان میں بڑے پیمانے پر مادنی زخائر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے بلوچستان منرل ایکسپوریشن کمپنی لیمیٹڈ قائم کی جائے گی یہ کمپنی پاکستانی استحصالی عظام کے تحت قائم کی جائے گی کمپنی کے قیام کے لیے ای سی سی کی جانب سے منظوری دیے جانے کا امکان ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن بلوچستان نے میٹرک اور ایف ایس سی کے طلبہ کے پروموشن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے فیصلہ وبائی مرز کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا اس حوالے سے چیئرمن بورڈ پروفیسر یوسف بلوچ کا کہنا تھا کہ جاری نوٹفیکیشن کے مطابق وبائی مرز کوویڈ انیس کے باعث گریڈ نوے اور گیاروے کے تمام طلبہ کو بالترطیب دسویں اور باروے جماعت میں ترقی دی گئی ہے دوہزار انیس کے امتحانت میں نوے اور باروے جماعت میں حاصل کردہ نمبروں پر دسویں اور باروے جماعت کا ریزلٹ بنے گا اور کوویڈ انیس کی صورتحال پر تین فیصد اضافی نمبر دیے جائیں گے کٹ پتلی بلوچستان حکومت نے پاکستانی حکومت کے فیصلے کے مطابق بلوچستان کے تمام تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم تعلیمی ادارے کھولنے سے قبل آلہ ستحی اجلاس میں کرونا کی صورتحال کا حتمی جائزہ لیا جائے گا اس بات کا فیصلہ چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اصغر کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے قبل ان اداروں کی انتظامیہ کو کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے آگئے اور بچاؤں کے لیے باقاعدہ تربیت بھی دی جائے گی یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ پاکستان کی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے معروف صحافی مطیولہ جان کو پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے رہا کر دیا ہے ان کی بازیابی کے لیے سوشل میڈیا پر صحافیوں نے بھرپور مہم چلائی تھی اور ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا تھا اطلاعات کے مطابق مطیولہ جان کو منگل کی شب اسلام آباد سے کوئی ستر کلومیٹر دور واقعے فتح جنگ کے کچھے کے علاقے میں چھوڑا گیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ بخیریت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں دوسری طرف پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے اسلام آباد پولیس کو مطیولہ جان کے اغواقاروں کو پندرہ دن میں گرفتار کرنے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا ہے کہ بتایا جائے مطیولہ جان کا واقعہ کیوں ہوا اور کرنے والے کون تھے حکومت پاکستان نے کلبوشن یادو کی سزا کے خلاف اپیل کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے استدعہ کی ہے کہ اپیل دائر کرنے کے لیے عدالت عالیہ بھارتی شہری کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان حکومت نے بیس مئی کو آرڈیننس جاری کیا جس میں کلبوشن یادو کی سزا کے خلاف اپیل کے لیے تین آپشنز رکھے گئے جن میں سے ایک آپشن ہے کہ عدالت کلبوشن یادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے تاکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامد ہو سکے افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہے طالبان اور سرکاری فوجوں کے درمیان تازت ترین جڑپیں جنوبی صوبے کندہار اور زابل میں ہوئی ہیں افغان موقع میں دفاع کے مطابق منگل کو ہونے والے ان جڑپوں کے دوران تقریباً پچاس طالبان اسکریت پسند ہلاک ہوئے دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ پیر کی رات کو وردک صوبے میں ان کے ایک خودکش بمبار نے افغان نیشنل آرمی کے ایک منی ٹرک کو دھماکے سے اڑا دیا طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں پچاس کے قریب سیکوروٹی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید شدت اختیار کرنے لگی ہے امریکہ نے دانش ورانہ املاک اور معلومات کی تحفظ کے لیے چین کو ہیوسٹن میں موجود کاؤنسلٹ تین دن میں بند کرنے کا حکم دیا ہے برطانوی خبر اصاں ادارے رائٹرز کے مطابق چین نے اس اقدام کی شدید مضمت کرتے ہوئے جوابی کاروائی کی دھمکی دی ہے اور وہان میں امریکی سفارت خانے کی بندش پر غور شروع کر دیا ہے ترک صدر رجب تجیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ مصر لیبیا میں فوج کشی کا ارادہ ترک کر دے اور کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں نہ رہے صدر رجب تجیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی نے لیبیا کی صورتحال پر نگاہ رکھی ہوئی ہے اور کسی بھی ملک کو لیبیا کے اندر فوجی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ لیبیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدامات کو روکیں گے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر اصلحہ کے پابندی اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا پومپیو جو آج کل برطانیہ کے دورے پر ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے برطانوی وزیریعظم بورس جانسن سے برطانوی وزیریعظم بورس جانسن سے ایران پر اصلحہ کی پابندی میں توسیح پر بات چیت کی ہے پومپیو نے چین کی کیمنسٹ پارٹی کو بھی خطرہ قرار دیتے ہوئے الزام آیت کیا ہے کہ بیجنگ ایجادت کے نمونے چوری کر رہا ہے شام کے پارلیمانی انتخابات میں صدر بشار و لسد کے بعض پارٹی اور اس کے اتحادی انہیں اصریت حاصل کر لی ہے جنگ زدہ ملک شام میں ان انتخابات کے لیے انہی علاقوں میں ووٹ ڈالے گئے جہاں حکومت کا کنٹرول ہے جمعیرات کو ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا جس میں بشار الاسد کی بعض پارٹی اور بعض دیگر جماعیتوں کے قومی اتحاد نے پارلیمنٹ کی دو سو پچھا سیٹوں میں سے ایک سو ستتر پر کامیابی کا دعویٰ کیا ہے برطانیہ کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ برطانیہ امریکہ کے قریبی تعلقات کی وجہ سے روس کا اولین حدف بن گیا ہے رپورٹ میں حکومت اور انٹیلیجنس کے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ روسی مداخلت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں مصر کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی سہرہ سینہ میں ایک سیکیورٹی چیک پوانٹ پر دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے اس دوران جڑپ میں اٹھارہ حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور ان کی چار گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں عالمگیر وبا کرونا وائلس کے باعث نوبل انام کی تقریبات بھی ملتوی کر دی گئی ہیں اس حوالے سے ڈائریکٹر نوبل فاؤنڈیشن نے بتایا ہے کہ نوبل انام پانے والوں کا نام اور ان کی کار کردگی کا اعلان نئے طریقے سے کیا جائے گا ڈائریکٹر نوبل فاؤنڈیشن کے مطابق وبا کی وجہ سے نوبل کا ہفتہ حسب معمول نہیں ہوگا بھارت کی کرکٹ بورڈ نے انڈین پریمیر لیگ کے تیرویں ایڈیشن کا نقاد متحدہ عرب امارات میں کرنے کا اندیہ دیا ہے آئی پی ایل کی گورننگ کاؤنسل کے سربراہ برجج پٹیل نے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ متحدہ عرب امارات میں آئی پی ایل کے نقاد کے لیے حکومت کی اجازت کا منتظر ہے ان کے بقول ابھی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئی پی ایل کا تیرویں ایڈیشن کب منقد کیا جائے تاہم خبر رسائن ادارے رائٹرز کے مطابق آئی پی ایل کے چیف نے کہا ہے کہ ایونٹ کا انقاد ستمبر میں ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی آج شینوز برڈل کا اختتام ہوتا ہے اپنے نیز برگ میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے بیزر کرتے رہیں